آخر کیا ہیں یہ گرینڈ لوجز؟ ان کے شروعات کب اور کیسے ہوئی؟ اور ان کے ذمہ کس نوجت کی ذمہ داریاں تفیض ہوتی ہیں؟ گرینڈ لوجز دراصل ایک آزاد اور خودمختار باڈی ہے جو گرینڈ ماسٹر کے زیر نگرانی اپنے افعال انجام دیتی ہے اور جس کے فرائض منصبی میں کسی خاص ملک، ریاست یا خطے میں میسنری کے معاملات کی دیکھ بھال ہوا کرتی ہے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ گرینڈ لوج آف انگلینڈ کا قیام چوبیس جون سترہ سو سترہ کو برطانیہ میں چار لوجز کے انزمام کے نتیجے میں عمل میں آیا جس میں بعد ازاں دیگر لوجز نے بھی شمولیت اختیار کی تاہم سترہ جولائی سترہ سو اکاون کو ایک اور متوازی گرینڈ لوج کے قیام کے بعد گرینڈ لوجز آف انگلینڈ عملی طور پر دو دھڑوں انشنٹ اور موڈرن میں بڑھ گیا جن کے مابین اختیارات کے حصول کی یہ جنگ پچیس نومبر اٹھارہ سو تیرہ کو دونوں دھڑوں کے دوبارہ انزمام کے نتیجے میں یونائٹڈ گرینڈ لوجز آف انگلینڈ کے قیام تک جاری رہی آخر پوری دنیا میں پھیلی فری میسنری نامی اس تنظیم کا کیا مقصد ہو سکتا ہے اور کئی صدیوں پر مہی تاریخ کی حمل یہ تنظیم کسی یہ مسروف عمل ہے غالباً یہ سوال فری میسنری نامی اس تنظیم کے حوالے سے کیا جانے والا سب سے متنازع سوال ہے جس کے کسی ایک جواب پر محققین صدیاں گزر جانے کے باوجود اب تک متفق نہیں ہو سکے ایک مکتب فکل کے نزدیک فری میسنری ایک ایسا ادارہ ہے جس کے زیر انتظام فلاح عامہ کے مختلف امور انجام دیے جاتے ہیں کبھی تو یہ ادارہ معصوم اور بے سہارا بچوں کی امداد کے نام پر چیریٹی شوز کرتا دکھائی دیتا ہے تو کبھی اس کے تحت غریبوں اور ناداروں کے لیے فنڈز اکھٹا کرنے کی مختلف کمپینز چلائی جاتی ہیں فری میسنری کا طریقہ کار بظاہر نہایت سادہ ہے انہوں نے دنیا کی موجودہ شکل کو تبدیل کرنے کے بجائے ایک ایسا نظام وضع کرنے پر اکتفاہ کیا جو بزاتے خود ایک نئی دنیا تخلیق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو یہ آجتہ آجتہ ورلڈ کی ساری اکانومی کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں اور یہ صحیح پکچر پینٹ نہیں کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے کبھی بھی نہیں کیے انہوں نے اسی لئے خفیہ تنظیم یا ایسی تنظیم جس کے پاس سب کچھ ہی خفیہ ہے کا لیول ان پر لگ چکا ہے کہ یہ اندر ہی اندر ان کی کچھ اور موٹیوز ہیں کچھ اور پرنسپلز ہیں جو میسنز کو پتا ہیں گرینڈ میسنز کو پتا ہیں یا وہ جو ایون کسی حد تک جو سب سے پہلے اس کی بنیادی میمبرشپ حاصل کرتا ہے انسان اس کو بھی تھوڑا بہت آئیڈیا دلواتے ہیں یہ اپنی وہ تعلیم کے دوران ایک ڈگری سے دوسری ڈگری میں جو شفٹنگ ہوتی ہے اس میں کافی ٹائم لگتا ہے جوز کے اندر یا ذائنظم کے اندر کبھی بھی کھل کے ابجیکٹیوز ڈیکلیئر نہیں کیا جاتے ہیں فری میسنری کی اطداء اور ان کے اغراض و مقاصد سے متعلق ان معلومات سے قطع نظر وہ کیا علامات ہیں جن سے ان کی پہچان ممکن ہو سکتی ہے فری میسنری کی پہچان ہیں کچھ خاص علامتی نشانات مقصوص الفاظ اور مسافہ کرنے کا غیر معمولی انداز جس کے ذریعے وہ نہ صرف دوسرے فری میسنس کی پہچان کو یقینی بناتے ہیں بلکہ انہی علامات کے استعمال کے ذریعے ان کے لیے مختلف میسونک میٹنگز میں داخلہ ممکن ہو پاتا ہے اس کے علاوہ جو علامتی نشانات میسونک اور گرینڈ لوجز میں ضرور پائے جاتے ہیں وہ ہیں سکوئر اور کمپاس کہا جاتا ہے کہ بظاہر مبہم دکھائی دینے والے یہ نشانات نہایت اہم امور کی جانب نشاندہ ہی کرتے ہیں فری میسنری کی ایک اور خاص علامت ہے ایک آنکھ ایک مکتب فکر اس ایک آنکھ کو دجال کی آنکھ مانتا ہے بظاہر جس کی نظر پوری دنیا پر ہے اور جو سب دیکھ رہی ہے حیرت انگیز عمر تو یہ ہے کہ یہ علامتی آنکھ امریکی ڈالر کے نوٹ پر بھی موجود ہیں آخر اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے دجال بیسیکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتا ہے کہ دجال اس وہ کریک کردار ہے کہ جس کردار نے ایک وقت میں وہ آنا ہے اور اس نے اس کائنات کے رسورس پر قبضہ کرنا ہے اور وہ اس کے اندر بہت سارے صلاحیتیں آ جائیں گی کہ جن میں وہ زندہ بھی کر سکے گا لوگوں کو تین دفعہ زندہ کر سکے گا چاہرید پچھا تھا ہاتی سے ای بلیو کہ نووولڈ آرڈر جو ہے وہ ایک اندر بیجیو لائی گا جو کہ کرنا چاہے گا اسکا نام ہونکا دجال ٹک ہے اینکہ اس موسلم ای بلیو آپ کے اندر بہت سکے گا ای بلیو آپ کے اندر بہت سکے گا آٹا نیو ورلڈ آرڈر آپ دیکھیں ورلڈ آٹانومس گورنمنٹ بن گئی فریمیشن کامیاب ہو گئے نیو ورلڈ آرڈر آ گیا گاڈ فوروڈ اب وہ کیا کیا کر سکتا ہے جس کے لیے چار سو سال پہلے بنے تھے یہ وہ کیا ہر آپ ون بائی ون دیکھتے جائیں وہ ہر وہ چیز کر سکتا ہوگا جو دجال کے بارے میں بتائی گئی وہ زندہ کر سکتا ہے کسی جس خطے میں خوراک سے لوگ مر رہے ہیں ساری خوراک اس کے پاس ہے وہ ان خطوں میں خوراک بجوا کے م بیماریوں کا علاج کر سکتا ہے بیماریاں بھیج سکتا ہے مین میڈ وائرسز ہیں میڈ میز وائرسز کے ٹریٹمنٹ بھی انہیں کے بنائیں گے پوری دنیا کو وہ کنٹرول کر سکتا ہے آپ منع نہیں کر سکیں گے کہ جو جو دجال کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ وہ پوسیبل نہیں ہے اگر ورلڈ آرڈر بن جائے یہ پاورز ورلڈ آرڈر بننے کے بعد آ جائیں گے کائنات کے اندر یہ جو وقت آئے گا قرب اقنامت کا جو اس کا نبی قصر نے ملہمت القبرہ کا ناب دیا ہے ایک ایسی جنگ کا وقت آئے گا تو اس میں یہ کچھ فورسز اکٹھی ہوں گی لیکن میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ دجال جو ہے وہ یقین انیز میں سے پیدا ہوگا یا کیسے پیدا ہوگا یا جوج مجود یہ ایسی ہیں کہ جو کائنات کے سربستہ راز ہیں جن کو آپ نہیں بیان کر پاتے اس طریقے سے فری میسنری کے بارے میں یہ معلومات حاصل کر لینے کے بعد اگر یہ خیال کیا جائے کہ فری میسنری کو مکمل طور پر جان لیا گیا ہے تو یہ یقین ان غلط ہوگا اس حقیقت کے بارے میں مزید جاننے کے لیے انتظار کیجئے بھید کی اگلی قسط کا موسیقی